اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تور کوہِ تور کی قسم کتابِ مستور اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے چادہ عورات میں والبیت المعمور آباد گھر کی والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی البحر المسجور اور اُبلتے ہوئے دریا کی کہ مہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر تسیر الجبال سیرا اب پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر ویل یومئذ للمکذبین دن جھٹلانے والوں کیلئے خرابی ہے جو عوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں جن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے ہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یقصہ ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے باکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزک کے عذاب سے بچا لیا کن وشربو ہنیئن بما کنتم تعملون اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو تپر جو برابر برابر بچے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے موسیقی اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے عامال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے عامال میں فسا ہوا ہے اور طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے مہا وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات اور جوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے اور دوسرے کی طرف رکھ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہہ کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے تو گاں نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے ذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیبانی کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ انْ كَانُوا صَادِقِينَ یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں کیا کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئی پیدا کرنے والے ہیں انْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ کیا پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کہ داروغہ ہیں اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينَ یہاں کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ سریح سنت دکھائے اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یہاں کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَاهُ فَالَّذِينَ كَفَرُوْهُمُ الْمَكِيدُونَ کیا کوئی دعاؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود دعاؤں میں آنے والے ہیں اَلَهُمْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُونَ اور یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑا بادل ہے فَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ پر کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وَخْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومَ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارًا نُجُومَ رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیح کیا کرو